اگر لاکڈاؤن کے تین مہینوں اور کرونا وائرس کی وبا کے باوجود آپ کے دسترخان پر آپ کو کھانا مل رہا ہے اور آپ کے تمام تر گھر والے صحیح سلامت موجود ہیں تو الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سب سے محفوظ رکھا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہیں جنہیں آپ ایک دن کے نوٹس پر استعمال کر سکتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق سات عرب آبادی کی دنیا کے پانچ فیصد امیر ترین طبقے سے ہے اگر آپ کو پیاس لگے اور دس منٹ کے اندر اندر تازہ یا فریج کے پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے تو پھر بھی سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس بیس فیصد طبقے سے ہے جسے اللہ نے یہ سہولت دے رکھی ہے اگر دسمبر کی یقبستہ صبح سو کر اس طرح اٹھتے ہیں کہ آپ کے نیچے نرم بستر اور اوپر گرم لہاف تھا تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس تیس فیصد طبقے سے ہے جسے یہ سہولت میسر ہے اگر آپ اسی یقبستہ صبح اپنے بستر سے نکل کر باتھروم جاتے ہیں نہانے کے لیے شاور کھولتے ہیں اور گرم پانی آپ کے جسم پر گرتا ہے جس سے آپ ترو تازہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ شام فلسطین کشمیر افغانستان سے لے کر افریقہ کے بہت سے پسماندہ ممالک تک کروڑوں لوگوں کو یہ سہولت میسر نہیں ہے اگر آپ کے بچے دن میں تین وقت کھانا کھاتے ہیں اور بھرے پیٹ کے ساتھ رات کو بستر پر چلے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی اسی فیصد آبادی کے بچوں کو تین وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا اگر آپ جب چاہیں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں بازو اور گھٹنے موڑ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بغیر تکلیف کے گھٹنوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کی چالیس فیصد سے زائد آبادی ان میں سے کوئی ایک کام بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتی اگر آپ گھر سے اپنی سواری پر نکلتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کی اسی فیصد سے زائد آبادی کو بھی یہ سہولت میسر نہیں ہے اگر آپ بہ آسانی سانس لیتے ہوئے آکسیجن اندر لے کر جا سکتے ہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ باہر پھینک سکتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی بیس فیصد سے زائد آبادی کو سانس کے مسائل کا سامنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو اور یہ باتیں سننے کے بعد غور و فکر میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انگنت احسانات کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بھی الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کہ اس نے آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ورنہ اس دنیا میں عربوں انسان ایسے بھی آئے جنہیں یہ توفیق نہ مل سکی اور وہ اسی حالت میں قبروں میں جا پہنچے اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں جب تک کہ آپ کی آخری سانس نہ چلی جائے کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق شکر گزار ہو کر گزار لیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں کا